جب انڈیا میں ہندوستان میں بھارت میں کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے کوئی چھوٹی سی خبر ہوتی ہے دو تین سال پہلے وائرل بھی ہوئی تھی اللہ اکبر کرل کے نام سے ٹھیک ہے تو تب پاکستان کا میڈیا بات کرتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جی ظلم ہو گیا یہ ہو گیا جب میں سعودیہ میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں اور تب تو ہم چھپی کر جاتے ہیں بہت بڑی بغیرسی ہے میں تو کہتا ہوں ہم کلمہ کو ضرور ہے لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں میرے ریلیٹیوز انڈیا میں رہتے ہیں کس ایریا میں دیلی میں ہیں ہریانہ میں ہمبالا میں تو ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے ان کی بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے ان کو چھیڑا جاتا ہے ان کی اسلامی تخشیص کو پامال کیا جاتا ہے نہیں ہمارا میڈیا سویا ہوا ہم سے زیادہ بہتر اسلامی جو خبریں ہیں وہ انڈین میڈیا پھلاتا ہے ہم سے زیادہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے عالمی دنیا میں اسلام کے مطلب ہم سے بہتر پھر وہ ہے ہاں جی وہ ازاد ہے ان کا میڈی ازاد ہے ہمارا میڈی نے جو خبریں دی جانی انہوں نے وہی بولنی ہے لیکن انڈیا کو لے کہ ہمارے میڈیا میں بڑی خبر اوپن لی بتائی جاتی ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کی کیا وجہ یہ سب پرابی گھنڈا ہو رہا ہے اگر کچھ تھوڑا بہتا اسلام نظر آتا ہے نا جی وہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا اچھا میں یہ سعودی عرب والوں کو یہ میسر والوں کو یہ سب غیرت لوگیں یہ مسلمان ہیں اچھا اور کیا یہ کون سا کام ہے ہر کام توں گریزوں والا یہ کرتے ہیں شہودی عرب میں میں نے خود دیکھا اوپر بایا نیچے وہ انڈر ویر ہو گا یا سکرت ہو گیا بات کہا رہے ہو شہپورے موڑ پہ سرے عام فاشی ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان پہ پاکستان پہ پاکستان پہ سرے عام فاشی ہو رہی ہے پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ عورتیں کہتے ہیں ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے ہم جو مرضی کریں آپ ہمیں خرچہ دیں ہم نہیں آئیں گی دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ خواتین جو یہ برے کام کر رہی ہیں وہ بیروزگاری کی وجہ سے نہیں ہے ان کے در ایمان نہیں ہے ایمان ہو تو کوئی بھی مزدوری کر سکتے ہیں ایتنے بل آئے ہیں اتنے بل آئے ہیں کہ لوگوں نے گرہوں جو عورت ہے نا جو مسلم جو عورت ہے وہ پڑھتے کے اندر اچھی لگتی ہے جیسے کہ دیکھیں آپ انڈیا کی اندر جب یہ لاس ٹائم جب ایسے ہوا تھا نکاب کے حوالے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کے نام سے سارا وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا وہ اگر حجاب پر پبندی لگائی جا رہی ہے تو یہ اسلام ہیریٹری جو کو نقصان پچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو ہم سے ڈاری ہے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری بکس سٹڈی کی ہوئی ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ہم نے لکھا وہاں ہماری کتابوں میں کہ گزوہ ہندی یہاں سے شروع ہوگا اور وہ جس طرف اشارہ کیا جاتا ہے گزوہ ہندی یہاں سے ملب شروع کدھر سے ہوگا پاکستان سے جس طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس اس جگہ پر اگر اس اشارے کو انہوں نے حساب لگا ہے وہ بنتی ہے پاکستان اور پاکستان کے پاس یہ اٹامک پاور ہے اور پاکستان میں یہ باتیں کی جاتے ہیں کہ ہم جو ہے اسرائیل کو یہاں ایران میں کی جاتے ہیں جڑ سے ختم کر دیں گے اصل میں نا انڈیا اور پاکستان ہم دونوں نے نا ان کو ایشو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم پولٹکس بھی انہیں دونوں کے اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم نے انڈیا کے خلاف بات کرنی ہمیں ووٹ ملے انڈیا ہمارے خلاف بات کرنی ہمیں ووٹ ملے سسٹم یہی چل رہا ہے ان کے حکمران جو ہیں نا ابھی اجیب سے یہ خبر آئی ہے کہ اجیب گورمنٹ نے یہ انانس کیا ہے جو ان کے سکول ہیں جو انسٹیٹیوٹ ہیں کالیج ہیں وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں وہ نکاب نہیں کریں گی فیس اپنا کور نہیں کریں گی کیا کہنا چاہیں گے اس خبر کے اوپر ایزے پاکستانی میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ تھوڑا بہتا اسلام نظر آسے نا جیا وہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گا اچھا میں یہ یہ میں انہوں سعودی ارو والوں کو یہ میسر والوں کو یہ سب غیرت لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں اور کیا یہ کونسا کام ہے ہر کام تو انگریزوں والا یہ کرتے ہیں خبیر تو یہ نکاب اگر انہوں نے بند کیا سعودیہ سے بھی حبر آئی تھی سعودیہ سے بھی حبر آئی تھی کہ وہاں پہ جو انہیں وہ یہ بہت ظلم ہے اگر ہمارے پاس یونٹی نہیں ہوگی ہم کیسے کنٹرول کریں گے یہ تو بلکل کرنا کس کو ہے ہم نے بھئی اگر نکاب جو ہے نا اس میں بے پرتکی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں عورت کا جو ہے نڑکی کا بھی جو ہے نا وہ سیو سائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اور نکاب اتار دیں گے تو ہر چیز اوپن ہے یہ تو اچھا لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے نا کہ بھائی ازادی اور یہ اس طرح سے یہ ہے کہ اپنی نظروں کی ازادی کی بھائی جانا جتنی ازادی اسلام نے دی ہے نا شاید ہی کسی نے دی ہو ٹھیک ہے لیکن وہ انہوں نے چار دوباری کے اندر ہے چار دوباری کے اندر ازادی ہے ہاں بیلکل اور پڑا ہی لگائی کے لیے آپ نے جانا ہے تو ضرور جائیں نکاب کے ساتھ جائیں پردے کے ساتھ جائیں اچھا ایک چیز یہاں اس ایشو کے اندر مجھے نوٹ کی ہے میں نے کہ جب انڈیا میں ہندوستان میں بھارت میں کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے کوئی چھوٹی سی خبر ہوتی ہے دو تین سال پہلے وائرل بھی ہوئی تھی اللہ اکبر کرل کے نام سے ٹھیک ہے تو پاکستان کا میڈیا بات کرتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے جی ظلم ہو گیا یہ ہو گیا جفت میں سعودیہ میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں اور تب تو ہم چھپی کر جاتے ہیں بہت بڑی بغیرسی ہے میں تو کہتا ہوں ہم کلمہ کو ضرور ہے لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں یقین مانے بائی بگارڈ ہے جتنا ظلم یہ ہم اپنے ساتھ خود یہ کر رہے ہیں نا مسلمان یہ میڈل ایسٹ والے شاید ہی جو ہے نا ہمیں پانی بھی نہ ملے ٹھیک ہے لیکن میڈل ایسٹ کی بات کریں ڈیویلپمنٹ کی طرف تو وہی زیادہ جائے پاکستان اسیم کرائیسیز میں ہے کہ میڈل ایسٹ کے کنٹریز کرائیسیز میں یہ بتائیں آپ تو بزنس سے ریلیٹڈ پاکستان تو انڈر کرائیسیز ہے بہت زیادہ ہے لوگ بلوں کی وجہ سے مجبور ہیں کھانے کی وجہ سے مجبور ہیں آج ہی ان کا بل ڈبل آیا ہوا تھا کتنا بل آیا ہے ایک لاکھ ستنا زارگار کا اور پانچ لوگ ہیں جس میں نے ان کے لیے گیا تھا چیف آفس میں گیا تھا میرے تعلقات ہیں میں نے ان کو دو کسٹیں کروا دی ہیں کہتے ہیں میں افورٹ نہیں کر سکتا جمع نہیں کروا سکتا ہے یہ تو آپ کے تعلقات ہیں دو کسٹیں کروا دی ہیں پیچھے کتنے لوگ موجود ہیں ٹوٹل بند کیا ہوا ہے ٹوٹل بند کیا ہوئے نہیں کرتے میں نے کہا میں جواب نہیں لے رہی میں کہا میرا کم کرو دو دو بلاد میں کسٹان کروا ہی ہیں کہا بھی ایک اور ہوسر لیلہ نے آ رہا ہے سر میں ادھر بھی جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں بھئی کیا وجہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں اس طرح سے ہمیں کیوں خبر آئے دن ملتی رہتی ہے تھوڑا کے آجیں کیا وجہ سمجھتے ہیں مسلمان تو ہیں لیکن یہ ایمان کے کمزور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں سبھی لیکن ہم لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے بولا کہ پاکستان میں پوری دنیا میں اگر کہیں اسلام بچا ہے تو وہ پاکستان میں ہے کون سا کام ہم ادھر سعود یہاں پہ نہیں چلتا سارت چلتا ہے یہ ہمارے یہ نا جو بڑے جو حکمران ہیں اللہ ان کا حتیات دے دے اگر یہ انہوں نے قدم جو سعود کے علاوہ جنگ ہے سعود کو ختم ہونا چاہیے میں اگری کرتا ہوں اس پہ اور یہ سعود ختم ہوگا دوسری چیزیں ختم ہوگی انشاءاللہ ایسا بہتر ہو اسلام علیکم سر آپ کا نام اب دل امید سر ابھی خبر جس کے اوپر ہم ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایجب سے خبر آئی ہے کہ لڑکیوں کے نقاب کے اوپر فبندی لگا دی گئی ہے کیا کہیں گے غلط ہے ٹھیک ہے غلط ہے تو کیا وجہ کیوں لگا آپ کے خیال سے لگائی ہوگی اسلامی کنٹری ہے اور پیٹے آپ اسلامی کنٹری کونسی رہ گئی ہے ہاں کوئی میں کوئی میں نہیں اسلامی کار رہا گیا ہے میسار اسلامی کنٹری نہیں وہ سکرٹ ہوتا چلتا کہ ہی پہن دے نا ٹھیک ہو گیا اگر یہ اوپر سے نہ سعودی عرب میں میں نے خود دیکھا ٹھیک ہے اوپر بایا نیچے وہ انڈرویر ہوگا یا وہ سکرٹ ہوگی یہ سعودیہ کیا ہوا لے اتنے ماڈرن هور ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا کے ساتھ چھوڑا میں کلام کی نشانی ہے کیا مہت کی نشانی ہے لیکن یہ دیکھیں بولا کہ پاکستان میں جونسہ نا وہ تھوڑا بہت مذہب بچہ اے اسلام بچہ پاکستان میں جونسہ کرائسیس چل رہے ہیں پاکستان میں یہ ایسیو چل رہے ہیں لیکن جن کنٹری میں یہ ہو رہے وہاں پہ تو وہ بہتری کی لیکن ادھر ہمارے پھر بھی تھوڑی بہت حیاء ہے ہاں ہاں باقی کنٹریوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یہودی لابی ہے جو مسلمانوں کو بلکل ہی بے حیاء کرنا چاہتی ہے اس کی کیا وجہ ہے ملک کیا ہمیں وہ ہمارے پر مسلط ہو چکے ہیں کیونکہ وہ پیسے کے لحاظ سے ہم تیسلٹ رہوں گا ہم غریبوں لوگ ہو گئے نکاب کی بات کہا رہے ہو شیپورے موڑ پہ سرے عام فاشی ہو رہی ہے شیپورے موڑ پہ سرے عام فاشی ہو رہی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ عورتیں کہتے ہیں ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے ہم جو مرضی کریں آپ ہمیں خرچہ دیں ہم نہیں آئیں گی نہیں آئیں گی اچھا نہیں کیا وجہ سمجھتے تھوڑا سا ادھر کو ایسے کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ یہ پیروزگری ہے کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے ٹیک ہے ٹیکس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کام جو بھی ہوتا ہے وہ در پہ در سلوت آ جا رہا ہے دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ خواتین جو یہ برے کام کر رہی ہیں ٹیک ہے وہ بیروزگری کی وجہ سے نہیں ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے ایمان ہو تو کوئی بھی مزدوری کر سکتے ہیں اتنے بل لائے ہیں اتنے بل لائے ہیں کہ لوگوں نے گرہوں کے برطن بیچ کے بل پہ کی ہیں لوگوں نے اپنے بچے بیچ دیئے ہیں اصل میں بات بھلا کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ مدینہ میں تشریف لائے نا مکہ سے مدینہ میں آئے نا آپ نے کوئی پول نہیں بنائے سڑکے نہیں بنائی آپ نے معاشرہ بنایا ہے ٹھیک ہے بولا ہے کہ جس کے بعد پانچ رپے ہیں ڈائی سے اپنے بھائی کو دے دو آج ہمارے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اچھا اگر ہم بات کریں ساتھ اپنے کنٹری کی ہم کشی کو بے آئی آئی کر رہی ہم اس سے یہ نہیں بوچھتا کہ تو کیوں کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا اگر تو کر رہی ہے ہم تو یہ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ کام لگواتے ہیں وہ نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا وہ یہی کام کریں اچھا آج مطلب یہ دیکھیں یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا پرسنل وہ ہے لیکن اگر ساتھ اپنے میڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں کچھ ایسی خبر آتی ہے ہم بڑا پہنچ پہنچ کے اس کے پر بات کرتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب سے سعودیہ سے ایسی خبر آتی ہے ہم لوگ چپ کیوں کر جاتے ہیں کیا وجہ ہے وہ اسلامی کنٹری ہے اس لیے نہیں بات یہ نہیں اصل میں نا انڈیا اور پاکستان ہم دونوں نے نا ان کو ایشو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم پولٹکس بھی انہیں دونوں کے اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم نے انڈیا کے خلاف بات کرنی ہمیں ووٹ ملے انڈیا ہمارے خلاف بات کرنی ہمیں ووٹ ملے سسٹم یہی چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا حقیقت میں ہمیں لگتا ہے دونوں ایک ہی ہیں بیچ میں سے ہو ساتھ ہے یہ ایک ہی ہو اسی طرح ہو رہا ہے نہیں اگر ایک ہوتے تو آج دیکھیں وہ کہاں پہ چلا گیا اکانومی اس کی کہاں پہ چلی گی وہاں پہ محشت جونسی ہے وہاں پہ ٹکنالوجی کدھر کی کدھر چلی گی ان کے حکمران جو ہیں نا ہاتے وہ بھی ہیں لیکن کچھ لگاتے ہیں لگاتے ہیں ادھر نہیں ہوتا اگر وہ پانچ ایر پہ کھاتے ہیں تو دائل لگا دیتے ہیں ادھر سب کچھ ہی کھایا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ کیسے ہم میں یونٹی کیسے آ سکتی ہے بہتری کیسے آ سکتی ہے اور ہم اپنے دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے ہر چیز میں ہم کہہ دیں گے یہ یہودیوں کی سازیت ہے یہودیوں کی سازیت ہے کیا ایسے آگے بڑھ پائیں گے سب سے بڑی چیز ہے ہمیں بنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے جب اللہ سے تعلق جڑ گیا نا ہماری میگائی بھی ختم ہو جانی ہے ہمارے بن بھی ختم ہو جانے ہیں سب کچھ ہمارے سسٹم ٹھیک ہو جانے ہیں ہم اللہ سے دور ہو گیا ہے اور کام غراب ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا اسرائیلی پالیسی دے ہوتاں لگے ہیں انہیں سارے مسلمان ہوتاں تھے اسرائیل کی پالیسی کے اوپر لگے ہیں تو کیوں لگے ہیں مطلب کیا اسرائیل پیسے دیتا ہے کیا کرتے ہیں بلکہ رشو سے چال دی ہے ہرشی چال دی ہے ہرشی چال دی ہے اور زنانیاں سپلائی کر دینے ہوتے اچھا جی بہت کل ایاشی آت سے جاندے ہیں دبائی ہے نا دبائی بہت ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ تو انٹرنیشنل سیٹی اسے کہا جاتا ہے ادھر ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن یہ کہ جس نے جو کرنا ہے اپنے سار پہ کرنا ہے اپنے گھر پہ کرنا ہے لیکن ازادی سے ادھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا بہتری کیسے سارا آ سکتی ہے وہ محولہ بھی در ہو رہا ہے نا دبائی محولہ در ہو رہا ہے اللہ نبی کو چلیں گے نا اس کے بعد یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی ہمارے حکمران کب یہ بہتری کی طرف آئیں گے مہنگائی کب ہتم ہوگی یہ نہیں بہتری کی طرف آ سکتے نہیں کوئی امید تو ہوتی ہے نا یہ کوئی بھی آجے نا اس نے اپنی جیب تو بر نہیں بر نہیں ہے نا کوئی لگا دے نا تو پھر کوئی دھوک نہیں ہوتا ہاں بلکل کھائے لگائے بھی محول کو بہتر بھی کرے ہر چیز کو فالو کرے یہ نہیں کہ اپنا بھی سیدھا کرے یہ جہاں نواز شریف کی کمتی سب اپنی برادری کے اس نے سب چھٹی پوسٹوں پر بٹھایا ہوا ہے اچھا کیا کہیں گے کہ جب پاکستان میں ایسی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں یہاں پہ مذہب ہے یہاں پہ اسلام ہے اور یہ چیزیں ہیں دوسرا سعودیہ کی بات کریں وہ آپ کو نہیں دکتا کہ دنیا کے ساتھ مل کے چال رہا ہے آگے بھاڑا ہے نہیں نہیں آگے بھاڑا آپ کیا کہیں گے میں تو کہتا ہوں جی جولوں زیادتی آپ نے صاحب یہ کر رہے ہیں دین اسلام پہ چلیں عمل کریں انشاءاللہ ہر چیز میں بہتری آجیں سیدھی اسی بات ہے قرآن جید کا بھی فیصلہ ہے جیسی عوام اچھا لگا ان سے بات کر کے ہر ایک اپنی اپنی اپینین ہے لوگوں کی اپینین آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام سلیم ریاض شیخ کیا کرتے ہیں میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سابق پہ ویڈیو ریکار کر رہے ہیں پوری دنیا کے مختلف ایریاز میں مختلف سٹیز میں مختلف کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں ابھی ایجپ سے یہ خبر آئی ہے مصر یہ مصر سے یہ خبر آئی ہے کہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں سکول جاتی ہیں یونیورسٹی جاتی ہیں ان کے اوپر نکاب سے جون سے وہ پبندی لگا دی گئی ہے یعنی اپنے فیس کو وہ کور نہیں کر سکتی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر میں کہنا یہ چاہوں گا ایک تو اسلام بہت تیزی سے ماشاءاللہ بھیڑ رہا ہے اچھا دوسرا یہ جو دوسری طاقتیں غیر مسلم طاقتیں وہ ہماری مسلم حکومتوں کو نا وہ کرتی ہے فورس کرتی ہے تاکہ ایسی پمندیاں لگایا ایسے قدامت اٹھائے اس لیے وہ مجبورن پہلی ہوتے ہیں تو یہ کرتے ہیں نہیں یعنی اگر پہلے نمبر پہ تو یہ جو آپ نے بولا کہ تیزی سے پھیل رہا ہے اب کیا ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمیں دیکھے کوئی اسلام قبول کرے ہاں جی ہم تو نہیں کر رہے لیکن کام بہت ہو رہا ہے ادھر یورو میں کام بہت ہو رہا ہے مسلمان بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور وہ نہ ہمیں دیکھ کر ہی مسلمان ہو رہے ہیں وہ قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جب انڈیا میں کچھ ٹائم پہلے ایک ہجاب گرل اللہ اکبر کے نام سے اللہ اکبر گرل بڑا وائرل ہوئی تھی تاک پاکستان کے میڈیا پہ بڑی بات کی جاتی تھی کہ انڈیا میں دیکھو مسلمانوں پہ ظلم ہے نکاب پہ ہجاب پہ پپنتی ہے یہ ہے لیکن اب ایجپٹ میں جب نکاب کے اوپر پپنتی لگائی گئی ہے ہمارے میڈیا پہ کہیں بے یہ بات کی جاری ہے نہیں ہمارا میڈیا سویا ہوا ہم سے زیادہ بہتر اسلامی جو خبریں ہیں نا وہ انڈیا میڈیا پھلاتا ہے ہم سے زیادہ وہ ہمیں بتاتا کہ یہ ہو رہا ہے عالمی دنیا میں اسلام کے مطلب ٹھیک ہے آپ کے خیال کون مطلب کون اس کا قصوروار ہے جو اس طریقے سے آئے دن ہم خبر سنتے ہیں کبھی فرانس میں قرآن پاکی بے حرمتی کبھی یہ چیزیں کیا وجہ اس کی کیا ہے ہماری کمدوری ہے ہماری مسلمانی کمدوری ہے غیرت ایمانی کام ہے ٹھیک ہے کیا بہتری کی کوئی امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اللہ بھاگ ہمیں حمد دے طاقت دے اور ہم صحیح مسلمان بان جائے اور ہماری طرف دیکھ کے اور دنیا اسلام میں داخل ہو نہیں وہ ہم پہلے صحیح بان جائے باقیوں کو باقیوں کے ذمہ دار تو ہم نہیں ہے ہاں ہم بنیں گے تو کوئی دیکھ کے آئے گا دیکھیں ایک برنار شاہ تھا ایک بادشاہ تھا وہ کہتا تھا جو اسلام اکرام جیز ہے نا دنیا کے بہترین کتاب ہے اور جو مسلمان ہیں دنیا کے بہترین لوگ ہیں اچھا آپ نے بھی بات کی کہ انڈیا کا میڈیا زیادہ مسلمانوں کو لے کے اور اسلام کو لے کے خبر کور کرتا ہے اس کا مطلب ہم سے بہتر انڈیا کو لے کے ہمارے میڈیا میں بڑی خبر اوپن نہیں بتائی جاتی ہے جی یہ ہو گیا وہ گیا اس کی کیا وجہ یہ سب پرابیگنڈا ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا کون کر رہا ہے آپ کے حیال سے پرابیگنڈا غیر مسلم طاقتیں انڈیا غیر مسلم ہی ہے نا غیر مسلم طاقتیں کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن عجیب تو اسلامی کنٹری ہے لیکن وہ ان پر دباؤ نہ ہے حکومت کا حکومت دباؤ ہے یعنی انہی طاقتوں کا دباؤ ہے غیر مسلم طاقتوں کا حکومت پر دباؤ ہے اس لیے انہی یہ قدم اٹھا ہے ایسے کال کو پاکستان کے اوپر بھی یہ سیچویشن آئے گی تو ہم کہہ دیں گے دباؤ ہے یہ تو حکومت ہی بتائے گی نا جو ناوز کرے گی بلکل یہ بات ہے چلیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم جیو علیکم اسلام آپ کا نام محمد علی جناب آپ کا نام محمد حلسان کیا کرتے ہیں آپ ہمارا ٹریٹنگ ہے جناب کپڑے کا کام ہمارا ہول سیل کا ریل بزار میں ٹھیک ہوگی ادھا بردہ سیس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ بھی خبر یہ آئی ہے ایجپ تھے مصر سے جو کہ ایک اقلامی کنٹری ہے کہ وہاں پہ نکاب کے اوپر جو سکول گوئنگ لڑکیاں ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے نکاب کے اوپر فبندی لگا دی گئی ہے کالوجیز میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ یہ جناب بڑی غلط بات ہے اور یہ مسلم کنٹری ہے ہم خود مسلم مسلم ہیں اور جیسے کہ دیکھیں آپ انڈیا کی اندر جب یہ لاس ٹائم جب ایسے ہوا تھا نکاب کے حوالے سے اللہ ہو اکبر کے نام سے سارا وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا وہ اور جیسا کہ جب ہمارا جو میڈیا تھا تب بہت جناب ایسا انہوں نے میڈیا پر دکھایا کہ یہ دیکھیں مسلم بھائی یہ وہ سارا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا اب دیکھیں اب یہ آپ سے مجھے پتا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا اور یہ آپ نے مجھے بتایا پر لہٰذا ہمارا جو مسلم ممالکہ پاکستان اور اس کا میڈیا بلکل خموش ہے یہ ہے کہ ہمارے میں اتحاد نہیں ہمارے میں جونٹی نہیں ہے بس اس حوالے سے جو آنا سارا معاملہ ہم پیچھے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ پوری دنیا کے اگر ہم بات کریں کہیں نہ کہیں ہمیں خبر آئے دن ملتی رہتی ہے آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں پاکستان کی کہیں اگر ہم اپنے انٹرنل میٹر کی بات کریں ہمارے بھی یہاں پہ بڑی مسٹیکس ہو رہی ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ مسٹیکس ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی اب یہ جو آپ نے جو بات بتائی ہے یہ نکاب کے حوالے سے یہ انتہائی بس میں آپ کو آپ کو کیا بولوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا اگر بات کریں تو وہ میسر کا یا ایجیبت کا ان کا اپس انٹرنل میٹر نہیں آپ سمجھتے دیکھیں جی ایک مسلمان بھائی تو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک مسلم جو نکاب کے اندر دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی ماشاءاللہ بینوں ماں والے ہیں سارا معاملات ہیں جو دوسرے ممالک ایسا ہونا نہیں چاہیے ویسے ایسے اب